اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے پشاوری فش فرائے جسے دھابا سٹائل فرائے فش بھی کہتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے جس میں فش کو بلکل بھی میرینیٹ کرنا نہیں ہوتا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں فش چاہیے کوئی سی بھی مچھلی آپ لے لیں میں یہاں پر ڈیر کلو مچھلی لے رہی ہوں اور اس کے اپنے پسند کے آپ کٹس بنوالیں اس کے اوپر ہم تازہ لہسن کا پیسٹ لگائیں گے یاد رکھیں کہ اس کے اوپر آپ نے تازہ ہی لہسن لگانا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ مچھلی کو سابود بھی رکھ سکتی ہیں اس کے اوپر لیمن جوز ہم ڈالیں گے یعنی کہ لیمبو کا رس دو ٹیبل سپون کوئی سا بھی فش مسالہ آپ لے لیں جیسا کہ شان کا ہوتا ہے یا نیشنل کا ہوتا ہے کوئی سا بھی ریڈی میٹ فش مسالہ آپ لے سکتی ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم فش مسالہ ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اجوائن ہم اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایک مکسچر ایٹ کریں گے جس میں دو ٹیبل سپون سابود دھنیا ون ٹیبل سپون یا پھر آٹھ سے دس لال مرچیں سابود جو لال مرچیں ہوتی ہیں اور ون ٹی سپون زیرہ جو سابود زیرہ ہوتا ہے وہ سب ہم ایک ساتھ کر کے اسے اچھے سے کرش کر کے بہت زیادہ آپ نے کرش نہیں کرنا تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ سا کرش کر کے ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا نمک آپ حض بھی زیادہ شامل کر سکتی ہیں کیونکہ فش مسالہ اور چاٹ مسالہ میں نمک موجود ہوتا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس سٹیج پر مچھلی کو میرینیٹ کر سکتی ہیں لیکن موسٹلی جو دھابا سٹائل فش فرائے ہوتا ہے پشاور میں تو اس میں اس کو میرینیشن کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ڈائریکٹ اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ایک ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے کون فلور ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ ایکسٹر کرسپی کرنے کے لیے میں اس میں چاول کا آٹا شامل کرنے ہوں لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں صرف کون فلور اور بیسن آپ شامل کر سکتی ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں چاول کاٹا شامل کریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو رب کرنا ہے کیونکہ جو ڈابے پہ بناتے ہیں تو وہ فریشلی کٹ کر کے اسی طرح سارے مسالے ایڈ کر کے اچھے سے تقریبا 8 سے 10 منٹ اس طرح رب کرتے ہیں تاکہ اس میں مسالے اچھے سے جذب ہو جائیں کیونکہ اس کو میرنیشن کے لیے ہم نے نہیں چھوڑنا ہوتا اب ہم اسے فرائے کریں گے یاد رکھیں کہ آئل کا ٹیمپریچر بلکل بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے آپ اسے میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گی کیونکہ اگر آپ اسے کم ہیٹ پر فرائے کریں گی تو اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی اس کو ہم نے میڈیم سے ہائی ہیٹ پر فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے اور کرسپی بن جائے تو یہ ہمارا مسالہ فرائیڈ فش یعنی پشاوری یا ڈھابا سٹائل آپ جو بھی کہہ لیں فرائے فش ہماری تیار ہے بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ اٹ کروں گی اور لیمن جوس اٹ کروں گی اور آپ اسے اسی طرح گرم گرم سرف کریں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ میری ریسیپی ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کیجے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری چینل کو تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ